بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورت آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے بنگالی سویڈیش بھاپا ڈوئی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹھائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا ہم اس کے انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے کافی لے لی ہے آپ اس کو کسی بھی فلیور میں بنا سکتے ہیں کافی والے فلیور میں یا کیسر والے دودھ میں یا کیرمیلائز کر کے چوگر کو تو یہاں پر میں کافی لے رہی ہوں وان ٹیبل سپون سے تھوڑا سی کم ہے اور اس میں ایک تہائی کپ میں نے دودھ شامل کر دیا ہے گرم اور اس میں ہم کافی کو ڈیزولف کر لیں گے گرم دودھ میں کافی بہت جلدی ڈیزولف ہو جاتی ہے تو اس کو اب ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر میں نے دو کپ دھئی لے لیا ہے دھئی میں سے میں نے پانی سارا نکال دیا ہے آپ اس کو چھلنی یا ملون کے کپڑے میں ڈال کے تو اس کو سارا دھئی ایک کپ پانی نکال دیجئے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا مکس کریں گے سینڈ بیٹر سے اور یہاں پر میں نے کنڈینس ملک لے لیا ہے یہ وہیں کنڈینس ملک ہے جو میں نے آپ کو بنانا سپایا ہوا ہے اس کنڈینس ملک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا اور کنڈینس ملک اس میں تھوڑا سا کام ہے تو اس لیے میں اس میں ساتھ شگر پوڈر تھوڑا شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہ ہو تو آپ دیڈی میٹ کنڈینس ملک بھی لے سکتے ہیں گھر میں خود بنا لیجے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے کنڈینس ملک اور شگر پوڈر اور دہیں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے کافی والا میکسچر اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ ایک سمود سا بیٹر ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھئے بہت کریمی سا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے ایک مول لے لیا ہے آپ اس کو پہلے دریس کر لیجئے گر آپ کے پاس بٹر پیپر ہوتا لکا دیجئے ورنہ آپ بٹر پیپر کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بٹر پیپر لکا دیا ہے اب سارا بیٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ ایک پر بل جو ہے وہ نکل جائے اب ہم نے الیمونیا فائل ہے کہ اس کو کور کر دینا اگر الیمونیا فائل نہ ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی پلیٹ ویرہ رکھ دیجئے تاکہ پانی باس اس کے اندر نہ جائے تو اس کو اچھی طرح سے کور کر کے تو کڑائی میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے جس میں ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے تو آپ دو سے دین کپ اس میں پانی ڈال دیجئے اور اگر آپ کے پاس ٹینڈ نہ ہو تو آپ اس طرح سے کوئی کولیگ گیرہ رکھ لیجئے اور اس کو تھوڑا ہم گرم ہونے دیں گے پانی کو تو اس میں اب سٹیم بننا سٹارٹ ہونے والی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے بیٹر ڈالا ہے مول میں وہ رکھ دیا ہے اس میں اور اس کو اب ہم تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے سٹیم ہونے کے لیے لو ٹو میڈیو فلیم پہ تو تیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے نارف ہماری بلکل نیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پک گیا ہے اندر سے تو اس کو موٹر پریچر بھی آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سٹ ہو تو آپ اس کو گرم گرم نہیں نکالیے گا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا تو اس کو اب میں نے نکال لیا ہے چار گھنٹے کے فاتھ اس کو اب ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ ڈی مولڈ ہو جائے گا تو جہے دیکھئے ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم کٹ کرتے ہیں اس کے پیسز تو بہت آسانی کے ساتھ یہ اس کے پیسز کٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہوا ہوا ہے تو اب آپ اس کو گارنش کر لیجئے کسی بھی نٹس کے ساتھ تو یہاں پر میں اس کو فستہ اور بادام کے ساتھ گارنش کروں گی بہت ہی مزیدار یہ باپا ڈوئی بان کا ریڈی ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو جائن کر لیجئے بین کے ساتھ ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ